بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغان طالبان نے اپنی تیسرین فتوحات کے ذریعے اشرف غنی سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے ایک جانب افغان طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف افغان طالبان کوئی بھی ایسا موقعات سے نہیں جانے دے رہے ہیں جسے اشرف غنی اور اس کے دوستوں کو کسی طرح بھی ٹھیس پہنچیں حقیقی ٹی وی اپنے دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو میں افغان طالبان کی جانب سے ریلیز کی گئے ایک نیاحت اہم ترین ویڈیو کے بارے میں بتانے والا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اشرف غنی بلکہ آر ایس ایس کے پرائی منسٹر نرندر موڈی دونوں کے لیے یہ مناظر تباہ کن اور انتہائی مایوس کن ہوں گے ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بولیگا شکریہ آپ دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر چمن بارڈر کے ہیں اور اس ویڈیو میں افغان طالبان کی جانب سے امارت اسلامیہ کے ایک بہت بڑے پرچم کو فضا میں بلند کیا جا رہا ہے آپ دوست اس ویڈیو کو انجوائی کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کے بعد موسیقی جی تو دوستو حقیقی ٹی وی آپ دوستوں کو مزید بتاتا چلے اسی بارڈر کی وجہ سے افغان نائب صدر نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر افغان فضایا اس بارڈر کے نزدیک بھی آئی تو ہم افغان تیاروں کو مزائل سے مار کر تباہ کر دیں گے لیکن پاکستان کی جانب سے اس الزام کو رت کر دیا گیا ہے یہاں اسے بھی اہم ترین خبر کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دوستوں کو آگاہ کریں گے جس میں افغانستان کے پاکستان میں موجود سفیر کے بیٹی کے اغوا کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ دوستوں کو آگاہ کریں گے حقیقی ٹی وی بہت سی اہم ترین معلومات حاصل کر چکا ہے اور ابھی مزید معلومات کے لیے انتظار ہے اور اس ٹوپیڈ ڈراما سے آپ دوستوں کو مکمل طور پر باخبر رکھیں گے انشاءاللہ بہت جل اس ڈراما کا ڈراب سین ہونے جا رہا ہے ہمیں اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہئے کہ ہمیں شیطان مردود کے مقابلے میں طاقت عطا فرما اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ